نمسکار دوستو میں ہوں انیل دھنوری اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کبڈی ایک ہزار آٹھ ڈوٹ کوم بر تو دوستو جیسے آپ کو ڈیلی آپ کے چہیتے کھلاڑیوں کے انٹرویو دیکھنے کو ملتے ہیں کسی کی بیسٹ فائیو کیچ دیکھنے کو ملتی ہیں کسی کی بیسٹ ریٹ دیکھنے کو ملتی ہیں تو آج ایسے ہی آپ سب کے چہیتے کھلاڑی ہریانہ کے سپر ڈوپر سٹار کھلاڑی آپ کے بیچ میں آپ کو اپنی باتیں سانزہ کریں گے ہریانہ کے سٹار بھائی وکاس فرمانا جی تو وکاس جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کبڈی ایک ہزار ڈوٹ کوم بر سبھی بھائیوں کو نمستے میری طرف سے وکاس جی ہم اور آپ کے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پریوار اور شکشہ کے بارے میں کچھ بتائیں میں بی اے پاس ہوں میں ایک گری پریوار سے تھا پہلے اور میرے ممی پاپا نے ممی جیے بہت پڑھایا اور کھیل میروہ جان دیا سننے میں آتا ہے کہ آپ کے پیتا جی بھی گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں ملہب انہوں نے نہیں آپ کو پریرنا دی تھی سٹارٹنگ میں آپ پریرنا تو دی تھی میں کھیلنے جاتا تھا تو میرے پیتا جی کو بہت کھیلوں کا بہت سوک تھا ہمارے سارے ٹونامنٹی دیکھنے جاتے ہیں جب آپ نے سٹارٹنگ کی کبڑی سی آپ کو کیسے انٹرسٹ ہوا تھا کہ میں بھی کبڑی کھیل لوں ایسی پریرنا آپ کو کہاں سے ملی تھی پہلے میں کشتی کرتا تھا پھر میں گراؤنڈ بھی جاتا تھا جہاں میرے بڑے بھائی سننیل اور پریکٹیس کرتے تھے میں وہاں پر بھی ان کے ساتھ میں کر لیتا تھا پھر مجھے سوک اسی طرح سے سوک ہو گیا تھا کہ میں بھی کبڑی کھیلتا رہوں آپ کے بھائی بیچھو سننیل جی ہیں جو ان کا اس ٹائم بھی ہریانے میں نام داد مجلب آپ نے ان سے پریریت ہو کے سٹارٹنگ کی تھی کبڑی ہاں اسی نے مجھے پہلے کشتی میں بھی بار کھاڑے میں چھوڑا تھا ایک سال دلی تو پھر موش نے بلالیا کہ بھائی ٹیم میں تیری ضرورت ہے آ جائے پھر اس نے مجھے ٹیم میں ڈال دیا تو وکاس جی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے شروع میں ویٹ کھل لی دیا ڈریکٹ اوپن سے سٹارٹنگ کی تھی نہ پہلے میں ویٹ کھلتا تھا گاؤں کی ٹیم تھی ویو تھوڑے اڑکے تھے اتنے زیادہ نہیں چل پائے پھر میں اوپن میں بڑھ گیا آپ کو یاد ہو آپ نے پہلا میچ کب کھلا تھا یہ تو یاد بھی نہیں بہت سال ہو گئے میرے شارہ میں پندرہ سال ہو گئے مجھے بھی کھلتے ہو گئے آپ کا بیسٹ ریڈر کا خطاب آپ کو یاد ہو کب ملا تھا اور کہاں پہ ملا تھا ٹورنمنٹ ہی اتنے کھیلے ہیں کہ یاد ہی نہیں مجھے کہاں بیسٹ ملا تھا یہ تو مشکل ہے کوئی یاد نہیں ہے کیونکہ ایسی تو چل کوئی بات نہیں ہوتی لیکن آپ کی ٹیم کا ایک نام تھا ہریانے میں آج بھی چل رہا ہے تو محلیٰ جب آپ اتنی سٹرونگ ٹیم کے سدشیہ تھے تو کیا آپ جہاں پہ بھی جاتے تھے یہی فیلنگ آتی تھی کہ ہم ہی فرسٹ آئیں گے ہاں پر بھی میری ٹیم بہت اچھی تھی سارے پلیئر جی لگا گے آنگا لگا گے میچ جیتنا ہی جیتنا ہے اس وجہ سے میری ٹیم ایک جھوٹ ہو گے میچ جیتنا ہے اور سارے پلیئر اچھے کھیلتے تھے ویقاس جی ہم آپ سے جارنا چاہتے ہیں آپ کی گاؤں کی ٹیم تو سٹرونگ تھی ہی اس کے علاوہ آپ کونسی ٹیم یا کلب میں کھیلے ہو بار باہر میں پنجاب میں بھی کھیلیا ہوں اریانہ کی طرف سے بھی کھیلیا ہوں پہلے میں روت تک کلب میں کھیلتا تھا آپ سونی پت کلب میں کھیلتے ہیں جب آپ کلبوں میں کھیلے تو کلبوں میں سے ہمیں سننے میں عددہوی دیشوں کے لئے چین ہوتا ہے آپ کا کس کلب کی درف سے یا مطلب شروع میں کونسی دیش کا چین ہوا تھا کہاں جانا بڑا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں پہلے میں پنجاب میں گا تھا تو میں ماتا نشیب کور پر وائی میں گا تھا ان کی ٹیم میں انہوں نے میرا باہر کا بھی جا لوا تھا آپ پہلی بار کونس سے دیش میں کھیلے تھے باہر میں یوروپ میں بیلجیم گا تھا پہلی بار آپ کا پردرشن وہاں پہ کیسا رہا تھا جیسے آپ ہریانہ میں تو ایک سٹار تھے میں نے بھی دیکھا میں چھوٹا سا عددہ تھا ہمارے اسپاس کھیل تھے جیانہ گو میں تو آپ کا پردرشن بہت لا جواب تھواں پر تو مرحبہ جب آپ ہریانہ میں کھیلتے تھے اور ایک دم دوسرے دیش میں کھیلے سونا وہاں بے گھاس کے گراؤنڈ ہوتے ہیں تو مثلا مند میں کوئی ہیجیٹیشن تھی کیا یہاں پر بھی وہ پردرشن کر پاؤں گا میں کیسا لگ رہا تھا آپ بلکل تھی ہم گھاس پہ گئے تھے وہ چکنی گھاس تھی ہم یہاں مٹی میں کھیلتے تھے وہاں تھرشن بہت ہوئی تھی کئی دن ایک ہفتے میں جا کے ہم سیٹ ہو گئی تھے تو ٹوٹل ملا کے آپ کتنے بھی دیشوں میں کھیلے ہو جی یوروپ میں چودہ آتے ہیں ان میں تقریباً آٹھ ساتھ میں تو ہمارہ ہم سے کھیل کے آئے تھے اور بھی دیکھے آئے تھے جو اور وہاں پہ آپ کا پردرشن کیسا رہا تھا وہاں پہ پردرشن بہت اچھا رہا تھا ایک بار میں بیشٹ آیا وہاں پہ آپ بیلجیم کے علاوہ کون کون سی دیشوں میں کھیلے ہو میں دوبائی گاہ تھا اور پاکستان گاہ تھا ایسیا کب کھیلنے تو وکاس جی جو ٹوٹل پردرشن تھا پاکستان تو آپ الگ سے گئی تھے میں نے بھی آپ کی وہ گیم دیکھی آج تک بھی وہ یوٹیوب بے میچ پڑے ہوئے ہیں تو میں لوگ ان دیشوں میں اور پاکستان میں جب آپ کھیلے ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی پلیئر پاکستان کھیلنے جاتا ہے تو میں لوگ وہاں پہ تھوڑا سا ماحول اور تریک ہوتا ہے میں لوگ کیسا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان میں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں پھر بھی وہاں پاکستان میں ریڈر تو رہتا ہے کہ ہم پاکستان آرے ہماری سکوٹی بھی بہت تھی وہاں پہ کھانا پینا بہت اچھا دیا تو اس کے بارے میں ہم نے سننا ہے کہ پاکستان میں کھاپ ایسی کلوٹی ریڈر تھے جنہوں نے نون سٹوپ اپریڈر لگائی تھی تو مطلب ایسا جنون کیسے پیدا ہوا اتنے مطلب لوگوں کی لوگ جو ہیں وہاں کے ایک بڑی پہ جو ہمارے انڈیا پھلے جاتے ہیں ان کی طرف بتا رہے تھے کہ اچھا سب بھی ہیو نہیں کرتے کیا ایسا سچ ہے یہ ہاں یہ بالکل سچ ہے ہماری بہت کم میر تھی پاکستان والے اپنے زیادہ پھیر کر رہے تھے اور ہم دل لگا کے کھلے تھے وہاں پر میچ ہی طرح پر میچ پورا نہیں ہوئے انہیں روڑا کر دیا تھا پانچ سی منٹ کا بعد میں رہ گیا تھا میچ چلو جی کوئی نہیں ہے تو آپ کے سکھ دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں وکاس جی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے جو فین ہیں جو آپ کو فولو کرتے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایج ای بیسٹ ریڈر آج تک اور بیسٹ کیچر کس کو لائک کرتے ہیں میں بیسٹ کیچر تو برندر ہے اور میرا وای ہے دونوں کو لائک کرتا ہوں کیونکہ دونوں بہت میرے ساتھ بارہ سال سے تو کھیل رہے ہیں بہت اچھا تکڑا کھیل رہے ہیں اور ریڈر ہے انہیل موٹا اور شیواشری ڈاؤ وکاس جی ایک قویسٹن اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہر پلئر کا اپنا اتحاس ہوتا ہے کچھ یادگار لمحے ہوتے ہیں یادگار پل ہوتے ہیں ہمیں کچھ وہ پل بتائیے آپ جس میں آپ سب سے زیادہ دکھی ہوئے گراؤنڈ سے جڑے ہوئے یا سب سے زیادہ آپ کو خوشی ہوئی ہو وہ آپ کے فینس جانا جاتی ہے دکھی تو یہی ہے کہ میرے کئی بار شٹل لگی تھی پیروں میں خوئے میں تین چیار مہینے تک انجری رہتی تھی پھر میں ٹھیک کر کے واپس گراؤنڈ بھی آ جاتا تھا بھر یہی ہے کہ چوٹ کو ریشٹ دے پورا ٹھیک کر کے پھر دوبارہ پھر گراؤنڈ بھی آنا ہے میری وجہ سے میری ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور مطلب کوئی اچھے پل آپ کے جو بار بار یاد ہوتے ہیں ہاں بھائی اس دن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی میں پہلے بتاتا ہوں ایک بار تو میں نیشنل کھیلنے گیا تھا کہ وہاں پر میری میں بہت اچھا پردستان رہا تھا میرے ایک بھی کیچ نہیں لگی تھی اور جو میں پاکستان کھیل گیا تھا سب سے بڑی خوشی تھا مجھے وہی ہوئی تھی کہ میں انڈیا کی طرف سے کھیلنے گیا ہوں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کبڑی کے جو کھلاڑے گراؤنڈوں میں زیادہ تر سیریس ہی رہتے ہیں کہ میں جیتنا ہے نمبر رہنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے ملوک ایسا کوئی ریلیٹڈ پرسن جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مجھا کرتے ہیں کوئی آپ کا اچھا دوست اچھا دوست ہے جو ہمارا راجو ہے ہمارے سارے میچ دیکھنے جاتا ہے اور انہیں سب گیان بھی ہے میچو کا اور ہمیں بتاتا سمجھاتا رہتا ہے اس پلئیر کے ساتھ ایسے کھیلنا ہے ریڈ لگانی اسے بچنا ہے اور ہمارے سارے میچ دیکھتا اور ہمیں اچھی طرح سے کیر بھی کرتا یہ تو اچھی بات ہے جی آپ کی اتنے اچھے دوست ہیں جو آپ سبھی باتیں سیئر کر دے ہیں ویگاس جی ایک کوسٹن آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے بڑے بھائی سٹار کھلاڑی ہیں اتنے سالوں سے بچھو جی جن کا نام چل رہا ہے ویدیسوں میں حریانہ کے پہلے انترسٹ کے بڑی کھلاڑی ہیں آپ کا اور ان کا نام بڑی جت سے لیا جاتا ہے سبھی جگہ ہے تو مطلب کیسا فیل ہوتا ہے تب جب ہر جگہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حریانہ کے تنوں بھائی سٹار ہیں کیسی فیلنگ آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ پبلک ہمیں دونوں بھائیوں کو میچ کھیلتے ہیں آپ دونوں بھائیوں نے ہریانے کا نام بلوندیوں پر چڑھایا ہے ملک گاؤں میں کیا ماحول ہے جی آپ کو لے کر گاؤں کے لوگوں کو خوشی ملتی ہے ملک آپ نے اتنا اچھا نام دیا ہے تو گاؤں نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہے تنمندن سے ہمارے ساتھ ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ دیا سلو ویکاس جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو گاؤں سپورٹ کرتا ہے اور آپ نے ایسا نام دیا ہے گاؤں کو ویکاس جی ہم آپ سے پوچھنا جاتے ہیں جو پچھلا سیزن تھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں آپ بہت کم گراؤنڈ بے دکھے ہو اس کا کیا ریزن تھا پچھل سال میرا چوٹ لگی تھی مجھے بہت دکھوا تھا میرا گوڑا نکل گا تھا چیار مہینے میں میں چوٹ میں رہ گا تھا پھر میں ٹھیک کر کے اپنے چوٹ پانچا ٹونامنٹ میں کھیلا وہ اچھے رہے میرے ویکاس جی آج آپ ایک اچھی نوکری پہ ہو تمہارا وہ نوکری جو وہ بھی کیا کبڑی کی دین ہے ہاں یہ کبڑی کی دین نہیں ہے نوکری جو مجھے ملی ہاں چودہ پلیئروں کو ملی تھے جس میں ہم دونوں بھائیوں کو جو مل گی تھی تو ویکاس جی ایک ویسٹن اور آپ سے جو نیکسٹ سیزن آ رہا ہے کیا آپ کے فینس اور ہمارے سبی درس آپ کو دوبارہ گراؤنڈ بھی دیکھ پائیں گے ہاں جرور دیکھیں گے میں اب کی بار پوری میندجی لگا کے کروں گا اور جو اتنے بھی مجھے لائک کرتے ہیں میں ان کو اچھا پردیسن کروں گا آپ سے جاننا چاہتے ہیں جیسے آج آپ کا نام ہے عزت ہے نوکری ہے سب کچھ آپ کو کبڑی نہیں دیا ہے تو جو یوتھ ہے کبڑی کھیل رہا ہے تو ممی پاپا بار بار کہتے ہیں کہ چوٹا لگ جائے گی تو نوکری سے رہ لے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا جو پلئیر دل سے کبڑی کھیل رہے ہیں ایک کھلاڑی کا جو جیونی آپ نے وہ کبڑی کے اوپر ہو سکتا ہے ہاں میرے ممی پاپا ہم نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے بھائی نے بھی بہت سپورٹ کیا ہمیں گریپ ریوار سے تھے اور ہمیں اچھی پریکٹیش کی محنت کی اور جی لگا کے ہم کھیلے تو کبڑی نے جو آپ کو اتنی سارے دیا مطلب ہر کھلاڑی پرابت کر سکتا آپ کی طرح جو اچھی منٹ آپ کی ہیں ہاں محنت اچھی کرو گراؤنڈ سے جوانٹ رہو اور جی لگا کے ڈائٹ بھی اچھی لے ہو اور کھانا پینا ٹائم پہ رہو سو بھی اور محنت اچھی کرتے رہو ہمارا ایک سوال آپ سے جیسے آپ دونوں بھائی تنے لمبے سیمے سے کھیل رہے ہو فرمانہ کا نام بلندیوں پہ ہے تو آگے کے بارے میں مطلب کیا سسٹم چل رہا ہے فرمانے کی ٹیم کا آپ بھویشے کے بارے ہمیں کچھ بتائیں آج چھوٹے بچوں کو امتیار کر رہے ہیں دونوں بھائی اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمارے جیسے ہم نے نام روشن اپنے گاؤں کا کیا ہریانے کا کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہمارے گاؤں کا نام روشن کرے چلو جی بہت بہت صبح کامنا ہے کہ آپ کی گاؤں کی ٹیم کا نام ایسے ہی چمکتا رہے ویقاس جی ہم آپ کا دل سے دنیاوات کر دیں کہ آپ نے ہمارے چینل کا بڑی ایک ہزار آٹھ ڈوٹ کوم کو اپنا قیمتی سے میں دیا دیکھو جی دل سے دنیاوات تو میں آپ کا کرتا ہوں کہ آپ میرا انٹرویو لینے آئے اور اس قابل آپ نے ہمیں سمجھا اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا چینل بہت ترقی کرے اور اوپر جائے پہلے تو یہ لوکل میچ ہوتے تھے لائیو نہیں چلتا تھا اب تو لائیو آس پاس کے گاؤں دیکھتے تھے اب لائیو چلتا ہے اور پبلک نے بہت مزا آتا ہے تو بہت بہت دنیاوات جو ویقاس جی تو پیارے دوستو یہ تھے آپ کے چہیتے کھلاڑی ہریانہ کے سٹار ریڈر بھائی ویقاس فرمانا جی اگر آپ کو ان کا انٹرویو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم جو تروٹی بچی ہیں ان کو دور کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے چینل کبڑی ایک ہزارہ ڈاٹ کوم کو سسکرائب کریں جائے کبڑی جائے حریانہ